السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعمیر امید کرتا ہوں سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین تو آج ہم بات کریں گے خواب میں عید کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مخلف صورتیں ہیں اور ان کی مخلف تعبیریں ہیں جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانی پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتے ہیں خواب میں عید الفطر کو دیکھنا یعنی چھوٹی عید کو دیکھنا اسی عابد و ظاہد سے فیض حاصل ہونے دین میں قامل ہونے کی علامت ہے خواب میں عید العظہا کو دیکھنا یعنی بکرہ عید کو دیکھنا بڑی عید کو خواب میں دیکھنا اقل مند دوست پانے خوشی اور مسررت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں عید کا طعام کھانا عید کا کھانے کھانا کھانا عید کا طعام کھانا نعمت و برکت حاصل ہونے خوشی ملنے خوش خبری ملنے اور ترقی پانے کی دلیل ہے خواب میں عید کی نماز پڑھنا خواب میں عید کی نماز پڑھنا مسلمانوں میں محبت پیدا ہونے اسلامی ترقی کرنے اور خوشحالی ملنے کی علامت ہے خواب میں عید کا میلہ دیکھنا یعنی عید کا غش دیکھنا لوگوں کا حجوم دیکھنا یہ خوشی کا باعث ہے عیش و مسررت پانے اور بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے خواب میں عیدگاہ کو دیکھنا خواب میں عیدگاہ کو دیکھنا خوشی کی دلیل ہے برکت کی علامت ہے فکر و غم اور تکلیف سے نجات کی علامت ہے اور اگر یہی خواب بیمار دیکھے تو شفاہ پانے اور غم سے آزادی ملنے کی دلیل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کریں عرصت کا جاریہ سمجھ کے سواب کی دنیا سے شیئر بھی کر دیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہان کی خوشی اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و اندرستی اطاف فرمائے وما علینا اللہ ملاغ المبین